دوسری برائی جو بچوں میں پیدا ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے چھوٹے بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کھیلتے کھیلتے گلاس پوڑ دیا اب کمرے میں کوئی نہیں ہے وہی بچہ ہے اب آگے پوچھو اس کو تو پھوڑا نہیں بولتا ہو آج اب بعض لوگیں کہتے ہیں بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے بے وقف آدمی ہیں یہ بچوں کی گواہی اسی لیے نہیں لی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ کی برائی ان کو معلوم نہیں ہے علماء کیا کہتے ہیں کہ گواہی کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے بچے کو گواہ نہیں بنا سکتے آپ اگر بچے کو گواہ بنائیں گے تو کئی انسانوں کی زندگی ابرواد ہو جائیں گے کہ بچے من کے سچے لیکن بات کے سچے ضروری نہیں ہیں جھوٹ بھی بولتے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں سکول کے بارے میں آپ بچوں سے پوچھیں بہت ساری باتیں جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ڈر کی وجہ سے وہ باز وقت اپنے کو بچانے کے لیے ان کا یہ ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے کہ بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ پوچھو اس کو تو پھوڑا اچھا آپ کا تھرمومیٹر کی حساب سے جواب دے گا بیٹا تو پھوڑا نہیں ہے بلتا ہاں بولتا ہوں لیکن آپ پوچھے تو پھوڑا ہے تو اس کو معلوم ہے کچھ تو سہلاب توفان آنے والا ہے ابھی تو کیا بولتا ہوں نہیں اچھا نہیں بول کے کیا کرے گا پیچھے ہاتھ چھپائے گا یا پھر نگاہ نہیں ملائے گا باڈی لینگویج اس سے سمجھ میں آتا ہے جھوٹ بول رہا ہے کچھ تو گڑڑ کیا ہے اس نے تو بچے جھوٹ بولتے ہیں ان کو اچھا ماں باپ بھی بعض وقت کیا کرتے ہیں پیار سے پوچھتے ہیں بیٹا تو پوڑا نہیں ہے ہاں وہ دھوکے میں آتا ہے پہلی باپ ہمیشہ نہیں ہاں میں پوڑا پھر دھولائی کرتے ہیں اس کی باتتمیز کہیں گا ٹھیک سے کام گھر میں کرنے نہیں آتا کل یہ پوڑاتا آج یہ پوڑا اس سے سب پھوڑ دے گا سر میرا بھی پھوڑ دے بعض وقت ہم اس سے اگلواتے ہیں اگلوانے کے بعد پیٹائی جب کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ کر لیتا اس بات کو آئندہ دھیان دینا آئندہ آپ پیار سے بھی پوچھتے نہیں بولتا ہو نہیں نہیں بھائیں نہیں پھوڑا بولتے میں نے نہیں کیا ہوتا تو یہ بچوں کو سچ بولنے کی تربیت دینا اتنا آسان نہیں ہے آپ قانون گھر میں ایسا بنایا بیٹا تم سچ بولو گے سزا نہیں ملے گی جھوٹ بولو گے مجھ کو سمجھ میں آتا ہے میں پیٹائی کروں گا تم کو سچ بولنا ہوگا اگر تم سچ بول دو گے چھوڑ دوں گا میں ہاں سزا پیٹائی والی نہیں ملے گی دوسری ملے گی لیکن سیریس سزا نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے سزا کم ہلکی ہو جائے گی گھر میں صرف تم کو جھاڑو مارنا پڑے گا دو دن تک کوئی بھی اسی سزا آپ دے سکتے ہیں ہلکی سزا جو ان کے لئے ڈسپلینری ہو یہ نہیں کہ اتنا پیٹائی کر دیے کہ اس کو مطلب چکر چکر آرہا دم گھٹرہا اس کا ایسا نہیں تو اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے سزا کم ہو جاتی ہے تو وہ بولے گا بعض وقت ہم خود بچوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں تو ماں باپ کی طرف سے اور خود ہماری تربیت کا بھی تو اثر رہتا اس کے اندر ہم کو جب فون آتا کہاں ہیں آفیس سے فون آ رہا ہے کہاں پہنچے ابھی چوک میں ہوں بچہ پہنچے یہ کون سا چوک ہے بھئی گھر کے اندر پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ابھی چوک میں ہوں بس پہنچا ابھی تو بچہ دیکھتا ہاں جھوٹ بولنا ہے جہاں پکڑے نہیں جا سکتے ہیں وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں وہ ہم سے سیکھتا ہے تو بچوں کی جو ہے دوسری جو برائی بچوں میں پیدا ہوتی ہے جو ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے ہاں جھوٹ بولنا اتنا کوئی سیریس چیز نہیں مانا جاتا جھوٹ منافقین کی صفت ہے جھوٹ کس کی آپ سور بقرہ شروع کیجئے آپ کو پہلی چیز ملے گی کیا ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ جھوٹ بولتے تھے تو اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اگر کہوں پیشل اشکر ہے جو حملے کے لئے تیار ہے کیا تم مانوگے کہا کہاں اس لئے کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا تو جھوٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جھوٹ باقی زندگی میں آپ دیکھیں کتنے خطرات اور کتنی مصیبتیں لاتا ہے بچپن سے ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا بچپن سے ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ 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 گناہ کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور جہنم تک لے جاتے ہیں یعنی آدمی کی زبان بگڑتی ہے زندگی بگڑتی ہے اور آخرت بگڑتی ہے پہلے کیا بگڑتی زبان جھوٹ بولنے والا بنتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر دس مکرو فریب کرنے پڑتے ہیں دس جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں اس جھوٹ کو بچانے کے لیے پکڑے جانے کے لیے اور پھر زندگی بگڑتی ہے اور آدمی کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو بچوں کو جھوٹ سے بچانا چاہیے اس لئے کہ جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے جھوٹ کیریکٹر کو بگاڑتا ہے یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام البخارینی کتاب العدب میں حدیث نمبر چھہزار چورانوے اور صحیح مسلم کتاب البری وصلہ والعداب اس میں حدیث نمبر دو ہزار چھہ سو سات تو اس سے یہ دوسری برائی ہے جس سے بچوں کو بچانا ضروری ہے